بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم اللہ نبینا محمد اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے آمین سمہ آمین ذائق دار آلو مطر کیسے بنا سکتے ہیں اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپی شروع کرتے ہیں اس کے لئے آپ نے آئل گرم کرنا ہے ہنڈی میں اور پیاس شامل کرنی ہے ہلکا سا پیاس کو ساٹے کرنا ہے اور ایک ادت ٹماتر شامل کر دینا ہے ٹماتر کو بھی دو منٹ ساٹے کرنا ہے اور ہری پیاس شامل کر دینی ہے پانچ منٹ تک ساری چیزوں کو اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے اس کے بعد دو ٹیبل سپون پانی شامل کر دینا ہے اور ون ٹیبل سپون پسی لال مرچ شامل کرنی ہے ہاف ٹی سپون نمک شامل کرنا ہے ون فورت ٹی سپون حلدی اچھی طرح سے مکس کر لیں مسالہ بھون لیں اور پھر اس میں آلو شامل کر دیں آلو شامل کرنے کے بعد آپ نے اس میں مطر شامل کرنے ہیں آلو اور مطر کی کونٹیٹی آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب اچھی طرح سے آپ نے ان کو کک کرنا ہے اب آپ نے اس کو کور کر دینا ہے دس منٹ کے لیے پھر اس کے بعد آپ نے اس کی بھنائی شروع کرنی ہے اور دس منٹ تک آپ نے اچھی طرح سے اس کو بھوننا ہے بھوننے کے بعد یہ دیکھیں مطر اور آلو بہت اچھے سے گل چکی ہیں تو ایک گلاس آپ نے پانی شامل کر دینا ہے جتنا آپ نے شوربہ رکھنا ہو اور پھر آپ نے اس کو ہری مرش شامل کرنی ہے اور دوبارہ سے کور کر دینا ہے پانچ منٹ کے لیے تو میری یہ جھٹ پڑ سی مزددار سی آلو مطر کی ریسپی آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اگر میری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ